شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب تعلوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جعلوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے جعلوت بہت ہی قد آور اور نہائیت ہی طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہی کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تین سورتل تھا جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکیں تو حضرت تعلوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جول شخص جعلوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا یہ فرمان شاہی سن کر حضرت دعوت علیہ السلام آگے بڑھے جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا اور غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی عجرت سے گزر بسر کرتے تھے روایت ہے کہ جب حضرت دعوت علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے حضرت دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حارون علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنی جھولے میں رکھ لیا جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت دعوت علیہ السلام اپنی گوبن لے کر صفوں میں آگے بڑھے اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوبن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوبن سے تینوں پتھروں کو جالوت کے اوپر پھینکا اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر تیس جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے پھر حضرت دعوت علیہ السلام جالوت کی لاش گسیٹتے ہوئے لاکر اپنے بادشاہ حضرت تعلوت کے قدموں میں ڈال دیا اس پر تعلوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت تعلوت کی فتح مبین ہو گئی اپنے اعلان کے مطابق حضرت تعلوت نے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا پھر پورے چالیس برس کے بعد حضرت تعلوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور جب حضرت شموئل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں عزاز ایک ساتھ کسی کو نہیں ملا تھا آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر ستر برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کو فرائز پورے کرتے رہے اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 251 میں اس طرح ہے اور حضرت دعود نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھا دیا حضرت دعود علیہ السلام باوجود یقعہ ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے بگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ کی دستگاری کی کمائی سے اپنے غرد و نوش کا سمان کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اسے ذرہیں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائی ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تھی محترم عزیز دوستو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والے نئے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے مجھے دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد